کسی غلط چیز کو وہ صحیح بنا لے کہ سود کو وہ حلال کر رہے کہ سود جو ہے وہ ہر چیز کے اندر ہی داخل کر لیں اور اس کی ایسی کسرت ہو جائے کہ وہ سود کی امارتیں ہیں اور سود کے مال جو تمہیں اچھے لگنے لگ جائیں لیکن یہ یاد رکھو کہ وہ خبیص ہے تو اس کی کسرت سے جو تم متاثر نہ ہو اور خبیص کو خبیص سمجھو اور طیب کو طیب سمجھو جائے وہ تھوڑا ہی ہو وہ قلیل ہی ہو فتق اللہ اللہ تعالیٰ سے ڈروں یعنی اللہ تعالیٰ نے جن کام کرنے کا حکم دیا ان کو بجالہ ہو جن سے رکھا ان سے رکھ جو باز آجو یا علی الالباب اے اکل وال تو گویا عقل کی پہچان کیا ہے جس کے اندر تقوی ہے عقل ہر شاہ سے اپنے آپ کو تقوی والا یعنی عقل والا سمجھتا ہے لیکن اللہ کے ہاں عقل والا کون ہے جس کے اندر تقوی ہے اگر تقوی نہیں ہے اور دنیاوی اعتبار سے بہت عقل والا سمجھ دار ہے تو اللہ ہاں وہ عقل والا نہیں کامل عقل وہ ہے جس کے اندر جا اللہ کا خوف ہو اور اللہ کی ناراضگی کو سمجھتا ہے اللہ کی رزاق کام وہ کرتا ہے لعلکنت فلحون تاکہ تم فلا پاؤ تو ایک عقل والا اگر تمہارے اندر تقوی ہوگا تو تم جا دنیا آخرت کے اندر فلا پاؤ اگر تمہارے اندر تقوی نہیں ہوگا تو نہ تو تمہاری عقل کے اعتبار ہے اور تمہارے لئے دنیا آخرت میں حسرت ہے افسوس ہے اور ناکامی ہے فلا سے تم بہت دور ہو جاؤ گے ناکامی تمہارا مقدر ہوگی اے لوگو جو ایمان لائے ہو لا تسالو تم سوال نا کرو تم نا پوچھو عن اشیاں ان چیزوں کے بارے میں ان تبدلکم کہ اگر وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں تسوکم تو تم کو وہ بہت بری لگیں تم کو افسوس ہو وَإِن تَسَلُوا عَنْهَا اور اگر تم سوال کرو گے پوچھو گے ان کے بارے میں یعنی ان چیزوں کے بارے میں ہینا یونسل القرآن اس وقت میں جبکہ قرآن نازل ہو رہا ہے تبدلکم تو تم پر ظاہر کر دی جائیں گے اَفَاللَّهُ عَنْهَا اللہ تعالیٰ نے تم کو ان چیزوں سے معاف کر دیا درگزر کر دیا وَاللَّهُ غَفُورٌ عَحْلِيمٌ اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والے بہت بردبار ہیں اس آیت کے سمجھنے سے پہلے جو ہے اس کا سیاق و سباق سمجھنا چاہیے کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو لوگ حاضر ہوتے تھے ان میں ترہ ترہ کے لوگ ہوتے تھے تو بعض ایسے سوال بھی کرتے تھے جو بالکل ہی لا یعنی سوال ہوتے تھے جیسے کوئی جو ہے وہ شخص آ گیا وہ منافق ہے یا بندو ہے تو آگے سوال کرتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے میری اونٹنی کہاں پہ ہے کوئی سوال آجتا ہے یہ بتائیے میری اونٹنی کے پیٹ میں کیا ہے تو ایسے لا یعنی سوال کرتے یا کبھی وہ سوال کرتے کہ اگر ان کا جواب ان کو معلوم ہو جائے تو ان کو برا لگے جیسے ایک شخص نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے کہ میرا باپ کون ہے میرا والد کون باپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس کو بتا دیا لیکن اس کی ماں نے بھی اس کو سمجھایا اور باقی لوگوں نے سمجھایا کہ تم نے کیسا سوال جو ہے وہ پوچھ لیا کہ اگر جو ہے تمہارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب جو ہے جو تمہارے والد ہیں ان کے خلاف کوئی ہوتا تو تمہارے لئے کتنی زلت کی چیز ہوتا اسی طرح سے بعض سوال ایسے ہوتے کہ جو شریعت سے متعلق ہوتے تو اللہ اس کے رسول کا حکم ان کے متعلق پہلے سے نازل نہ ہوا ہوتا تو لوگ ان کو پوچھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بہت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما جیسا کہ اللہ تعالی نے جب حج کی فرضیت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے حج کو فرض کیا ہے تو اقراب ان حابس جو ہے ایک شخص تھے انہوں نے رضی اللہ عنہ وہ نیرے مسلمان ہوئے تھے تو انہوں نے جو ہے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج جو ہے وہ ہر سال فرض ہے تو آپ خاموش رہے پھر انہوں نے دوبارہ جو ہے وہ سوال کیا کہ حج جو ہے وہ ہر سال کرنا فرض ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے جب انہوں نے تیسری دفعہ سوال کیا کہ حج جو ہے وہ ہر سال فرض ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیا کہ نہیں حج ہر سال فرض نہیں ہے جو صاحب استطاعت ہے وہ اس پر زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو ناگواری ہے اس کا بھی اظہار کیا کہ اگر میں تمہارے اس سوال کا یہ جواب دیتا کہ حج جو ہے وہ ہر سالی فرض ہے تو وہ ہر سالی فرض ہو جاتا تو تم کتنی مشقت کے اندر پڑ جاتے تو وہ چیزیں ہیں جن کا کہ اللہ اس کے رسول نے وضاحت نہیں کی وہ مباہ ہیں اور ان کو کرنا جو جائز ہے ان کی کھو اور ٹو میں نہیں پڑنا چاہیے ان کے بارے میں قرید کریں اور بار بار اس کو پوچھیں تو اس سے منع کیا گیا کہ جس وقت میں وہی نازل ہو رہی ہے تو ہم شریعت کے بارے میں ایسے سوالوں کے پیچھے پڑھو گے جن کی تفسیر اللہ اس کے رسول نے تمہیں نہیں بتائی تو یہ تمہارے اوپر سختی آ جائے گی اور تنگی آ جائے گی اور مشقت آ جائے گی جیسے ہم بنی اسرائیل کے بارے میں یعنی ہمیں پتہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ قاتل کا پتہ لگانے کے لیے تمہیں ایک گائے جو ہے زبق کرو اس کا گوشت جو ہے اس قاتل کو لگاؤ اور یہ قاتل خود بتائے گا مقتول یہ بتائے گا کہ میرا قاتل کون ہے آپ انہیں پوشن شروع کیا کہ یہ بتائیے کہ وہ گائے جو ہے اس کی عمر کیا ہے اور اس کا رنگ کیا ہے اور جو ہے وہ کیسی ہے تو تفصیلات جب پوچھتے چلے گئے تو ان پر شدت اور سختی آتی چلے گئے حتیٰ کہ ایسی گائے جو ہے وہ دھونڈا تلاش کرنا وہ بھی ان کے لیے مشکل ہو گیا اور جب ان کو ملی تو وہ بہت قیمت دیکھ انہیں جو اس کو لیا تو اپنے سوالوں کی وجہ سے اپنے پر مشقت لے گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت میا جس کام سے میں منع کہوں اسے تم رک جاؤ اور جس کام سے میں تمہیں کرنے کا کہوں اس کو تم بجا لاؤ اور جہاں لایانی سوالوں میں نہ پڑھو کہ بیجا سوال کرتے چلے جاؤ لیکن ایسے سوال جس کا تعلق جو ہے دین کو سمجھنے کے ساتھ ہو اس کی تردیب دی گئی ہے کہ لوگوں کو کہا اگر کسی مسئلے کو دین کے کسی حکم کو تم پوری طرح سے نہیں سمجھتے تو جو سمجھنے والے ہیں موسیقی